آپ نے دیکھو آگا کئی دہا فلموں میں کہ دکھاتے ہیں کہ عورت کے اندر سے بھی فلورڈ نکل رہا ہے بلکہ ایسے نکل رہا ہے جیسے کوئی پشاب کی دھار نکل رہی ہوتی ہے تو وہ ایک کیا صحیح ہے کیا وہ ڈرامے بازی ہے کیا ہے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکلوں کا سیکیٹرک اور سیکچرکوچ ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے کیا عورت کو بھی انزال ہوتا ہے ہمارے جو بابے قسم کے سیکسولوجز تھے مارسلن جونسن انہوں نے انانونس کر دیا نائنٹین سیوٹیز میں کہ عورت کو کبھی ایجیکولیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن بعد میں آنے والی حالات نے بتایا کہ جو وہ بزرگ تھے انہوں نے بات مکمل صحیح نہیں کی تھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کے اندر ایجیکولیشن بقیدہ ہوتی ہے ایجیکولیشن ہے کیا ایک تو فیلنگز ہیں اسے تم اورگیزم کہتے ہیں اور اورگیزم کے ساتھ پھر جھٹکے لگتے ہیں اور جھٹکے کے ساتھ کچھ فلورڈ باہر نکلتا ہے مرد میں تو ہمیشہ نکلتا ہے منی کی صورت میں لیکن آپ نے دیکھو آگا کئی دہا فلموں میں کہ دکھاتے ہیں کہ عورت کے اندر سے بھی فلورڈ نکل رہا ہے بلکہ ایسے نکل رہا ہے جیسے کوئی پشاب کی دھار نکل رہی ہوتی ہے تو وہ ایک کیا صحیح ہے کیا وہ ڈرامے بازی ہے کوئی کیمرہ ٹریک ہے کیا ہے تو آج ہم اس پہ ڈسکرس کریں گے کہ کیا عورت جو ہے اس کو بھی انزال ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اور ہو سکتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے اچھا آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت کے اندر جو اس کی پشاب کی نالی ہے اس کے ارزگید چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہوتی ہیں جو کہ جی سپوٹ یا جی زون بناتے ہیں اب ان کا سٹکچر اور پروسٹیٹ کا سٹکچر ایک جیسا ہوتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کی منی کا 30% بندے میں یہ پروسٹیٹ سے آتا ہے اور اس کے اندر اس کے انزائمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے پی ایسے اسے کہتے ہیں تو عورت کے وہ گلینڈز تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن مجود ضرور ہوتے ہیں اور جب اس کو آپ ایک طریقے سے سٹیمولیٹ کرتے ہیں فنگر سے ٹپ کے ساتھ یا عورت کو جب آپ ڈوگی پزیشن میں سیکس کرتے ہیں تو آپ کا پینس بھی وہاں جا کے ٹکراتا ہے تو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زون ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ جو گلینڈز ہیں وہ اپنی سیکریشنز جو ہیں وہ اس کی پشاب کی نالی کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور جب وہ پشاب کی نالی کے اندر داخل کر دیتے ہیں تو اگر وہ گلینڈز زیادہ سیکریٹ کریں اگر خاصی اماؤنٹ میں وہ تو وہ کچھ قطلوں کی سکل میں پشاب کی نالی سے باہر آئیں گے جو کہ وجینل فلورڈ سے بکل ڈیفرنٹ چیز ہے وجینل فلورڈ تو وجینہ میں سے نکلتا ہے اور وہ کسی گلینڈ سے نہیں نکلتا وہ پریشر ہوتا ہے برڈ کا جو فلٹر ہو کے نکل رہا ہوتا ہے اور یہ بکل ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے جو کہ پشاب کی نالی سے نکلتا ہے اور کئی دفعہ عورتیں جو ہیں جب یہ نکلتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا یورین پاس ہو گیا ہے تو وہ بھاگتی ہیں پشاب کی کے لیے حالانکہ وہ ایسی بات نہیں ہوتی وہ وہاں سے ان کو جو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ ایجیکولیشن کا آ رہا ہوتا ہے اور وہ فیلنگ بھی ایجیکولیشن جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پشاب کی فیلنگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک لف جوسیز ہیں جو کہ نکل رہے ہیں تو وہ پھر بہت انجوائے کرتی ہیں اس چیز کو اچھا اس کا جو دیکھا گیا ہے جب اس کا کیمیکل انیلسز بھی کیا گیا ہے تو اس فلویڈ کا تو یہ بالکل وہی نکلائے جیسے کہ پروسٹیٹ کا فلویڈ ہوتا ہے اچھا لیکن ہم نے ایک اور فلموں میں ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی کہ بقیدہ ایک پشاب کی دھار کی طرح نکل رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ڈرامے بازی ہے آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے یہ واقعی ایک میسٹری ہے اور یہ لیکن تمام عورتیں تو اس قسم کا ایجیکولیشن کرنے کی ان میں کپیسٹی نہیں ہوتی لیکن جن میں ہوتی یہ انہیں کہتے ہیں اسے سکوٹنگ ایجیکولیشن کہتے ہیں کہ وہ سکوٹ کر گئی ہے اور وہ پشاب کی نالی سے پشاب کی طرح وہ نکل رہا ہے اور بہت امونٹ میں نکل رہا ہے آنسز کے حساب سے وہ نکل رہا ہوتا ہے تو یہ کیا فنومنہ ہے اس کو پوری طرح سمجھ تو نہیں آسکا لیکن چونکہ ایجسٹ کرتا ہے تو اس کو سٹڈی کرنا تو ضروری ہے ٹھیک ہے اور کئی عورتیں ڈیمانڈ کر دیتی کہ نہیں میں سکوٹنگ ہوں تو مجھے سکوٹنگ کر کے دکھو پہلی بات سکوٹنگ کا تعلق جو نا وہ جی پوائنٹ سے ہے عام طور سے عورتیں جو ہیں سکوٹنگ کرتی ہیں تو جی پوائنٹ کو جب کر رہے ہوتے ہیں سٹیمولیٹ جس پہ ہی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ وہیں سے سکوٹنگ کا بھی پروسس ہوتا ہے تو ایک کو میرے جیسے تھے سائنس دان سرپرے انہوں نے پانچ دس پندرہ ایسی خواتین جمع کر لی جو سکوٹنگ کرتی تھی تو انہیں ساتھ دے دیا وہ کوئی ایسے سٹیمولیٹر جو کہ جی پوائنٹ کو ڈریکلی کرتے ہیں اس قسم کے وائیویٹرز پائے جاتے ہیں ملتے ہیں اور ساتھ ان کے اوپر لگا دی آہ الٹرسونٹ مشین ہے تو انہیں کہا جی کرو جی بھوم سٹارٹ کر دیا پھر انہیں سکوٹ کیا تو یہ دیکھا گیا کہ ان کا جو بلیڈر ہے وہ بکیدہ پہلے فل ہوئے اور جیس پوائنٹ سے بھی وہ آئے فلورڈ دونوں مل کے وہ باہر نکلے ہیں اور بکیدہ وہ ایک دھار کی شکل اختیار کر گئے ہیں لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں سائنس دان کہ وہ جو فلورڈ جو نکلتا ہے وہ یورین نہیں ہوتا اس میں سے بدبو ایسی نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور فینومنہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ بلیڈر جو ہے کسی طریقے سے فل ہوتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ ایک دھار کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو سکوٹنگ جو ہے ہر عورتوں کی کپیسٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ جی پوائنٹ تک آپ کوشش کریں آپ دیں اور اورگزم کا ایک اصول ہے کہ عورت کو ریلیکس کرنا بڑا ضروری اس میں کہ آپ اس سے ایکسپیکٹ نہ کرے گی اورگزم کرے گی اسے کو جسٹ آپ انجوائے کرو اور آپ اس کو وہ پروپر اپروپریئٹ سٹیموریشن دیں ٹھیک ہے یہ آپ کا کام ہے باقی اورگزم ہونا ہوگا ریلیکس ہوگی تو ہو جائے گا نہیں ہونا تو انجوائے کر لے گی بیسے تو یہ آپ نے اپنے دماغ کی اوپر نہیں سوار کا لنی بات کہ میں نے جناب جی ٹائپ اورگزم بھی دینا ہے میں نے اس کو سکریٹنگ بھی کروا دینا ہی ہیں ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن آپ کو آپ کی جو ریٹرن ہے میند وہ آپ کو عورت کی لب کی صورت میں واپس ملے گا تو امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگا ہوگا تو آپ کمنٹ ضرور کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو بیل کا آئیکون ہے اسے پریس کریں تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹر برکی کو جا دے اللہ حافظ